اب میں پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور پروفیسر غزنفر علی صاحب کے افثانے کو سننے کا موقع اینایت فرمی جناب صدر اور خواتین حضرات جیسا کہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ یہ میرے عزیز دوست غزنفر کا افثانہ ہے کلام صاحب نے کہا کہ یہ وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ پائے اس پروگرام میں تو کلام صاحب کا حکم ہوا کہ یہ افثانہ آپ کو پڑھنا ہے چنانچہ میں حاضر ہوں اس افثانے کے جو خوبی ہوگی وہ آپ مجھے دے دی جائے گا میری جھولی میں اور جو کمزوری ہوگی وہ غزنفر کا داغ دل کا اجالہ افثانی کا عنوان ہے توجہ سے سنیے گا اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے تو باہر چل کے مجھے بھی سمجھا دی جائے گا ایک سے ایک حسین خوبرو توجہ سے سنیے گا ایک سے ایک حسین خوبرو ترہدار وفا شیار جانسار داشتاؤں کے ہمراہ ہم آغوشی کے باوجود شہزادے کا جی نہیں بھرا اس کا دل اچاٹ رہا اسے کہیں کچھ کبھی محسوس ہوتی رہی کوئی خلا اس کے اندر خالیپن بوتا رہا اسے ناسودگی کی کیفیت سے دوچار کرتا رہا اس کے لگو پے میں بے کیفی گھولتا رہا اسے حالتِ استراب سے گزارتا رہا شہزادہ ہر طرح کی دادِ عیش پانے اور پھر اور بھرپور زندگی گزارنے کے بعد بھی خود کو ادھورہ محسوس کرتا رہا اس نے اپنی کیفیت کا ذکر اپنے ایک دوست سے کیا تو وہ دوست کسی تجربے کار حکیم کی طرح فوراں بیماری کی جڑ تک پہنچ گیا اور شہزادے کی طرح محبت سے دیکھتے ہوئے بولا تجھے کسی ایسی عورت کی ضرورت ہے جو تیرے پہلوں میں لیٹے تو یہ نہ لگے کہ کوئی داشتہ لیٹی ہے یا کوئی کنیس خدمت پر معمور ہے بلکہ یہ محسوس ہو کہ جو پہلوں سے لگا ہے وہ اپنی پسلی سے پیدا ہوا ہے وہ تجھ سے اس طرح ہم آہنگ ہو جائے کہ تیرے جسم جاں میں روشنی بھر جائے اس طرح جیسے دو تار کے ملنے سے بلک جل اٹھتا ہے جو کبھی پہلوں سے سرک جائے تو خالی جگہ میں انگاریں بھر جائیں پہلوں میں کانٹے چھوڑنے لگیں دل میں درد پیدا ہو جائے رگوں میں استراب دوڑ جائے بدن کروٹ پہ کروٹ لینے لگے بستر سلوٹوں سے بھر جائے کیا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے جس کے پاس آنے اور دور جانے سے کچھ ہو جاتا ہے شہزادے نے دوست کی طرف تجسس سے دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں ہوتا ہے دوست نے نہائیتی پور اعتماد لہجے میں جواب دیا ایسا شخص کب اور کہاں مل سکتا ہے شہزادے کا لہجہ اور بھی پور تجسس ہو گیا کبھی بھی اور کہیں بھی دوست کے لہجے کا اعتماد برقرار رہا کیا ایسے شخص کا کوئی عطا پتا مل سکتا ہے شہزادے کا تجسس بڑھتا گیا نہیں دوست کے لہجے کی مضبوطی بنی رہی کیوں اس لیے کہ ایسی شخصیت کا کوئی عطا پتا نہیں ہوتا ایسی ذات دل نواز کو تو ہوا کا کوئی جھوکا ہی لاتا ہے اور اچانک کہیں بھی کبھی بھی کسی سے ملوا دیتا ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے ہاں کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے انتظار شہزادہ اس یقین کے ساتھ انتظار کرنے لگا کہ ایک دن ایسا کوئی ضرور آئے گا جو اس کے خلا کو مٹا دے گا اس کے خالی پن کو بھر دے گا اس کی بے کیفی کو دور کر دے گا اس کے استراب کو اس کے سینے سے بھگا دے گا اسے آسودگی جلد ہی وہ دن آ گیا شہزادہ کا استراب ٹھہر گیا اسے محسوس ہوا جیسے اس کا خالی پن بھرنے لگا ہے اس کے رگو ریشے میں آسودگی اترنے لگی ہے اس کی بے کیفی دور ہونے لگی ہے یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کہ اچانک ایک دن اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ملکوتی چہرہ اُبھر آیا یہ پرسرار اور پرسر چہرہ اس کنیز کا چہرہ تھا جو ابھی ابھی اس کی خدمت پر معمول کی گئی تھی یہ نئی کنیز اس رقاسہ کی بیٹی تھی جو شہزادہ کے شاہی دربار میں رخص کیا کرتی تھی دربار شاہی کے دستور کے مطابق جب کسی خادمہ یا کسی داشتہ کی کوئی اولاد جوانی کی دہلیس پر قدم رکھتی ہے تو اسے بادشاہ یا کسی شہزادے کی خدمت پر معمول کر دیا جاتا تھا اس طرح درباری رقاسہ کی یہ جوان بیٹی شہزادوں کی خدمت کرنے والی کنیزوں میں شامل ہو گئی تھی تھی تو وہ کنیز اور ایک ناشنے گانے والی کی بیٹی مگر نجانی اس میں کیا کشش تھی کہ اسے دیکھتے ہی شہزادہ مبہوط ہو گیا حرم میں داخل ہوتے ہی وہ شہزادہ شہزادے کے نگاہ کی مرکز بن گئی وہ شہزادے کی کنیز تھی شہزادے کی خدمت کے لیے رکھی گئی تھی وہ خدمت کے لیے دل و جان سے تیار بھی تھی مگر شہزادہ اس سے وہ کام نہ لے سکا جو کام وہ اپنی دوسری کنیزوں سے لیا کرتا تھا ضرور اس میں ایسی کوئی شہد تھی جو اسے دوسری کنیزوں سے مختلف بناتی تھی جس کے سبب شہزادے کے اندر وہ خواہش بیدار نہ ہو زکی جو دوسری کنیزوں اور داشتاؤں کے لیے اس کے دل میں بیدار ہو جائے کرتی تھی یہ بات نہیں تھی کہ اس سے ہماوشی کی خواہش شہزادے کے اندر پیدا نہیں ہوتی تھی یا اس کنیز کا لمس اسے بیتاب نہیں کرتا تھا ایسی خواہشیں اس کے اندر بھی بھرپور انگلائیاں لیتی تھی قرب کے لمس کی تمنہ اسے بھی مسترب بناتی تھی مگر وہ اپنی انگلائیاں اس طرح نہیں توڑنا چاہتا تھا جس طرح دوسری کنیزوں کے سامنے توڑتا تھا اسے اپنے قریب اس طرح نہیں رکھنا چاہتا تھا جس طرح اوروں کو رکھتا تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ اس تو وہ اس کے پاس رہے مگر اس طرح نظر نہ آئے جس طرح دوسری کنیزیں اور داشتائیں اس کے پاس نظر آتی ہیں وہ اس کے پاس الگ انداز سے رہے دور رہ کر بھی قریب رہے دیکھنے والوں کو بھی وہ سب سے الگ محسوس ہو اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ ہر وقت اس کے آنکھوں کے سامنے رہے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو اس کی یہ فاہش اتنی شدید تھی کہ اس کی فرقت اسے مسترب کر دیتی تھی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہی وہ تڑپ اٹھتا تھا وقت کے ساتھ شہزادے کی بیدابی بڑھتی گئی اسے اپنے دوست کو اپنا یہ حال بتایا تو دوست بولا یہی وہ شخصیت ہے جس کا ذکر میں نے کیا تھا خدا کا شکر ہے کہ بہت جلد ہوا کا جھوکا اس لمس کو تیرے پاس لے کر آ گیا جس کے مس ہوتے ہی خالی پن بھر جاتا ہے بے کیفی ہوا ہو جاتی ہے آسودگی رگو پہ میں رچ بس جاتی ہے بلکل بجا فرما رہے ہو جب سے وہ میرے قریب آئی ہے لگتا ہے جیسے میرے اندر کا خالی پن ہوا ہو گیا ہو میرے دل و دماغ کو لطف و امبساط کا کوئی خزانہ مل گیا ہو ایک عجب طرح کا اتمنان محسوس کر رہا ہوں کیف و سرور کی کیفیت سے محسوس ہو رہا ہوں جی چاہتا ہے اسے اپنے پاس صدا کے لیے رکھ لوں اپنے پاس سے کبھی نہ جانے دوں مگر مگر کیا مگر یہ کہ جب بھی ایسا سوچتا ہوں اما حضور سامنے آ جاتی ہیں اببہ حضور کے برابر تلائی تاج پہنے ہوئے اما حضور سامنے نظر آنے لگتی ہیں اما حضور جنہیں پورا دربار اببہ حضور کے برابر تخت پر جلوہ افروس دیکھتا ہے اما حضور جو بادشاہ کی بیٹی ہیں اما حضور جو ایک حکمرہ کی پوتی ہیں اما حضور جو ایک شہنشاہ کی نواسی ہیں اما حضور جو چلتی ہیں تو آس پاس کے لوگ اپنی نظریں نیچی کر لیتے ہیں مگر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس سوال کے لیے وہ سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے جو مل رہا ہے اور جس کے نہ ملنے سے یا چلے جانے سے بہت کچھ تواہ و برباد ہو سکتا ہے یہاں تک کی وجود بھی مسخ ہو سکتا ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ چھوڑ دیا جائے جو ہوتا ہے ہو جائے گا مستقبل کے اندیشوں کے لیے حال کے خوشگوار لمحوں میں لمحوں کو کیوں ضائع کیا جائے تم ایسا اس لیے سوچ رہے ہو کہ تم وہاں نہیں ہو جہاں بدقسمتی یا خوشکسمتی میں سے میں ہوں اگر تم میری جگہ ہوتے تو شاید یہ بات اتنی آسانی سے نہیں کہتے میرے سر کی ٹوپی پر جو ہیلے جگمگا رہے ہیں کبھی کبھی یہ اتنا گہرہ اندھیرہ پر پیدا کر دیتے ہیں کہ تاریکی سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے خیر اس کے سوا دوسرا کوئی چارہ بھی نہیں کہ فی الحال میں تمہارے مشورے پر عمل کیا جائے ادھر کنیز کو بھی اس حقیقت کے احساس ہو گیا تھا کہ شہزادہ اسے اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح دوسری کنیزوں کو دیکھتا ہے اس کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آتا جس طرح اوروں کے ساتھ پیش آتا ہے شہزادہ کا سلوک اس کے ساتھ ویسا نہیں ہوتا ہے جو دوسری کنیزوں اور داشتاؤں کے ساتھ ہوتا ہے اس کے تئیں جو شہزادہ کا برطاؤ ہے اس میں خاص طرح کا وصف ہے اس نگاہے اس میں نگاہے خاص ہے چاہت ہے ایک والہانہ جذبہ ہے جو سب کے لیے نہیں ہوتا ہے کسی کسی کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے جو خواز بن جاتا ہے شہزادہ کے اس وصف نے کنیز کو کنیز کے علاوہ بھی کچھ ہونے کا احساس دلا دیا تھا اور اس احساس نے آقا اور کنیز کے درمیان ایک اور رشتے کو جنم دے دیا تھا اور وہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا تھا کنیز کو بھی ہر لمحہ شہزادہ کے مو سے بھی وہ سب سننے کا انتظار رہنے لگا جسے وہ شہزادہ کی آنکھوں میں پڑھا کرتی تھی وہ بھی چاہتی تھی کہ اسے شہزادہ کا دائمی قرب مل جائے اس کے آغوش کی گرمی سے اس کا بدن پگھل جائے وہ شہزادہ کے باہوں کے شکنجے میں کس جائے شہزادہ اسے جس سانچے میں ڈھالنا چاہے وہ اس سانچے میں ڈھل جائے دونوں چاہتے تھے کہ وہ پوری طرح سے ایک دوسرے سے ہمہنگ ہو جائیں ایک دوسرے سے گھل مل جائیں درمیان کی دوری میٹ جائے دونوں کا درد دور ہو جائے مگر ان کا درد درد رہا کنیس کا درد تو حجاب میں چھپ گیا مگر شہزادہ کے دل کا داق چھپ سکے اتنی وسط شیری حجاب میں بھی نہ تھا اس نے چھپانا تو چاہا مگر دل کا داق شیر بن کر روشن ہو گیا سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو وہی رہ گئی درمیان آتے آتے بہت شکریہ